رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو جھنڈا بان کر دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہلت فرما گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کو روانہ کرتے وقت جو وسیعت فرمائی وہ گوش دل سے سننے کے لائق ہے کیونکہ اس میں ایسی اسلامی تعلیمات ہیں جو تمام جہان کیلئے رحمت اور برکت ہیں ان کا مقابلہ نظیب و ثقافت کے دعوے دار موجودہ بیسوی صدی سے کریں پوری دنیا کے مقابلے میں اسلام کی عظمت زہر ہو جائے گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمایہ لوگوں ٹھہر جاؤ میں تمہیں دس باتوں کی تعقید کرتا ہوں انہیں مجھ سے یاد رکھنا کیانت نہ کرنا بالِ غنیمت میں سے کچھ نہ چھپانا قوائدے کی خلاف ورزی نہ کرنا اسی جاندار کے آزا نہ کاٹنا اسی بچے گوڑے ضعیف اور عورت کو قتل نہ کرنا اسی خجور کو کٹنا نہ ہی اس کو جلانا حل دار درخت کو نہ کٹنا کانے کی زوت کے بغیر کسی بکری گئے یا اونٹ کو زیبانہ کرنا تم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جنہوں نے اپنے آپ کو گرجوں کے لیے وقت کر دیا ہے تمہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا تم ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو تمہارے پاس برطنوں میں رنگا رنگ کھانے لائیں گے جب تم ان میں سے کچھ کھاؤ اس پر اللہ تعالی کا نام لینا اب اللہ کی برکت کے ساتھ روانہ ہو جاؤ سبحان اللہ اللہ تعالی حضرت ابو برکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو ان پر رحم فرمائے انہوں نے صرف جاہدین اور مسلم امہ کو ہی نصیت نہیں کی بلکہ دنیا بر کے تمام لوگوں کو ایک اہم نصیت سے روح شناس پر آیا ہے سلمان مجاہدین نے ان کی نصیت کی روح پر عمل کیا اور دشمنوں پر فتح پائی یہ اسلام کی بنیادی اور امدہ ترین تاریمات ہیں انہیں عقل سلیم قبول کرتی ہے ہمیں اسلام کی تعلیم اور فراخ دلی پر غور کرنا چاہیے جو پوری عظمت کے ساتھ ہدایات میں جلوہ گر ہیں نیز، علم، عزیب و تمدن اور روشنی کے دعوے دار ممالک کے کرتوتوں اور اسلام کی جنگ اور فتح کے درمیان موازنہ کرنا چاہیے حقی اور تعزیب کے دعوے دار یہ ممالک جنگ و فقوحات میں اچانک اور عذیتناک حملے کو کامیابی قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک سی بچے، بڑے، عورت یا فقین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے یہ اپنے مخفی عظائم کو روکھے اور فریب سے پورا کرنے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے اور ایسے حربیں استعمال کرتے ہیں جن کی اجازت نہ تو شرافت دیتی ہے نہ ہی صحیح دین فغانستان میں کیا ہوا دنیا کی طاقتور ترین قوت دنیا کی کمزور ترین ملک پر غیر کسی صدوت جرم کے چڑھ دوڑتی ہے اور قیدیوں کو انجروں میں بند کر دیتی ہے انہیں وکیل تک کی سہولت فرام نہیں کی جاتی یہ جنگل کا قانون نہیں ہے